دعوت اسلامی اس کے تحت انہوں نے ان کو وہاں پر لیکسیشن دے لی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس کو کہ ایجنسیوں نے مولان ریاض قادری صاحب یا عداوت اسلامی کو ابھارا کہ آپ بے خطا اور بے گناہ کا نعرہ لگائیں یعنی حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا ایجنسی نے ان کو ابھارا اور دوسرا جو ان کی امامی کا رنگ چینج ہوا ہے یہ ایجنسی نے کروایا ہے نعوذ باللہ من دال کتنا بڑا جھوٹ اور یہ ہمارے ملک کی ایجنسیوں پر یہ تحمت لگا رہا ہے یہ ان کا اپنا ایک ذاتی فیصلہ تھا امامہ کا رنگ چینج کرنا خود مولان علیہ السلام قادری صاحب نے اس کی وضاحت کیے کہ ہم نے خود اپنے ذاتی فیصلے پر اس امامہ کا رنگ چینج کیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ ایجنسیوں نے رنگ چینج کروایا ہے اور امیر معاویٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آل سنت کا کیا عقید ہے آئیے امام عمد رضا رحمت اللہ علیہ کے کتاب فتاوہ رضویہ سے آپ کو دکھاتا ہے شان امیر معاویٰ سے جن کو کچھ الرجی ہے وہ بھی آل حضرت کا نام لے رہے ہیں تو آل حضرت کے فتاوہ سے یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں سنی نہ خارجی ہیں نہ ناسبی ہیں نہ رافضی ہیں اور سنی دوسری طرف سے نہ رافضی ہیں نہ ناسبی ہیں نہ خارجی ہیں یہ جملے چند میں آپ کے سامنے فتاوہ رضویہ سے بول رہا ہوں یعنی یوں سمجھو کہ ایک ہزار کتاب کا خلاصہ ان جملوں میں ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا ترازو رکھ کے امام علیہ السنت نے کہ کہیں خارجیت کی بھونہ ہے کہیں رافضیت کی بھونہ ہے کہیں ناسبیت کی بھونہ ہے پیور سنی عقیدہ ان دونوں شخصیات مولا علی علی المرتضا کر رحم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے آپ فرماتے ہیں فرقِ مراتب بے شمار کے دونوں ذاتوں میں یعنی ہم ہم پلانی سمجھتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرقِ مراتب بے شمار یعنی کتنا اونچا مرتبہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کتنا اونچا ہے آر لفظ کہتے ہیں بے شمار یعنی ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں گھا فرقِ مراتب بے شمار اور حق بدستِ حیدرِ کررہا یعنی جب اختلاف ہوا اور مجتہدین کا اختلاف ہو تو ایک حق پہ ہوتا ہے دوسرا دوسری جانب میں ہے اور اجتحاد کے بعد درست فیصلہ ہو تو دو نیکیاں ملتی ہیں اجتحاد کے بعد غلطی بھی ہو جائے تو نیکی ایک پھر بھی مل جاتی ہے کہ فرقِ مراتب بے شمار اور حق بدستِ حیدرِ کررار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار تان ان پر بھی کارِ فجار تان ان پر بھی کارِ فجار کہ حضرت امیرِ معاویہ پہ جو تان کرتا ہے وہ فاجر ہے یعنی شانِ علی کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولا علی کی شان کو مان کے حضرت امیرِ معاویہ پہ تان کیا جائے تو فرما تان ان پر کارِ فجار سراتِ مستقیم کی طرح یعنی پل سرات کی طرح باریک پل ہے کہ تھوڑا بھی آگے پیچھ ہونے سے کام خراب ہو جائے گا ان جملوں میں خارجی کا بھی رد ہے ناسبی کا بھی رد ہے رافضی کا بھی رد ہے اور یہ ہے اہلِ سنت واجماعت کا حقیدہ اس بات کے قائل ہیں امیرِ دعوتِ اسلامی یعنی وہ برحق ہیں جو انہوں نے بیان کیا جو معاویہ کی حمایت میں ایازم باللہ اصد اللہ کی سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے پھر سنو جو حضرت امیرِ معاویہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں کیا کہہے ایازم باللہ اصد اللہ حضرت علی کا لقب ہے اصد اللہ کی سبقت یعنی آپ کا آگے ہونا ایک بات و اولیت حضرت امیرِ معاویہ سے اول ہونا دوسری بات و عظمت حضرت امیرِ معاویہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عظمت والا ہونا و اکملیت حضرت امیرِ معاویہ سے اکمل ہونا یہ چار چیزیں بیان کر کے اللہ حضرت نے کہا کہ جو حضرت امیرِ معاویہ کی حمایت میں حضرت علی کے ان چار عودوں سے آنکھیں پھیر لیتا ہے ان کی حمایت کرتے کرتے مولا علی کی سبقت اولیت عظمت اور اکملیت سے آنکھیں پھیر لیتا ہے وہ کون ہے میرے نامنے کا ناصبی یزیدی اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت حضرت مولا علی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حضرت امیرِ معاویہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت و نسبتِ بارگاہِ حضرتِ رسالت سرکار کا تو امتی ہونا بڑی فضیلت والا ہے صحابی ہونا کتنی بڑی فضیلت ہوگی یعنی امتوں کے مقابلے میں جو بندہ سرکار کا امتی ہے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں اس کی ہزاروں فضیلتیں ہیں اس بیس میں کی امتی ہے کہ کن کا امتی ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو جو نبی آخر الزمان کا صحابی ہو پھر اس کی کی فضیلت ہی کوئی نہیں دیکھیں امام کی ضرب اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبتِ حضرتِ رسالت بھلا دے وہ کون ہے کہتے وہ شیر زیدی وہ کون ہے شیعی زیدی دونوں طرف دیکھو ترازو کے دونوں بیلنس کتنا ہے رافضی بھی مارا گیا خارجی بھی مارا گیا ناس بھی مارا گیا اور سنی کا سر فخر سے بلند ہے ماذا اللہ کتنے ایسے بھی لوگ ہیں جو پیری کے دعوے کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ پر تنقید کو فیشن سمجھتے ہیں تو اس سے ان کا کتنا شریعت میں نقصان ہوا اور ہوتا ہے کہ یہ سنیوں کا کام نہیں یہ جو کرے وہ فاجر ہے یہ کارے فجار ہے تان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کارے فجار ہے شیعہ ہے رافضی ہے اگرچہ مسلمانوں سنیوں کا کہلاتا ہو